الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل عالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا علا هاولئے شہیدا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ایک بار اور شکر ہے اللہ عزوجل کا جس نے مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ امن کے ساتھ پانچویں تراوی پڑھنے کی توفیق اتا فرمائی ہے اس دعا اس شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک بار اور دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی صحتوں کی حفاظت فرمائے اور خاص طور سے ہمارے حفظ صاحب جو آج گلوکس ان کو چڑھایا گیا ہے اسا کہا جا رہا ہے اللہ تعالی ان کو صحت عاجلہ کاملہ اتا فرمائے اللہ ہماری دعاوں میں تاثیر اتا فرمائے اللہ ہر بیمار کو شفاہ عاجلہ کاملہ اتا فرمائے معزز دوستوں پانچمہ پارہ نماز ترابی میں پڑا گیا ہے پارے کا نام ہے والمحصنات اس کا اردو معنی ہوتا ہے شادی شدہ عورت پانچمہ پارے کا نام ہے والمحصنات اس کا اردو معنی ہوتا ہے شادی شدہ عورت وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے اس کے نام سے قرآن مجید میں ایک پورا پارہ ہے اور پارہ نمبر پانچ ہے یہ حقیقت میں آپ جانتے ہیں الحمدللہ شعودہ عورتوں کے نام اللہ نے لیے ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کرنا حرام ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہ لفظ عربی کا ایسے ہی ذہن میں رکھیں محرمات فی النکاح نکاح میں کونسی عورت حرام ہے وہ عورت جس سے نکاح کرنا حرام ہے اللہ عز و جل نے پورے چودہ نام اللہ نے ذکر کیے ہیں آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے اللہ اکبر آپ ان سے پہلے میں سرسری طور پر بول دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ ہم ذرا مختصر خلاصے کی طرف آئیں گے پہلا ذکر اس کا ہے کونسی عورتیں ہیں جس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے اسی آیتِ کریمہ کے اندر چوبیس نمبر کی آیت ہے آج امتِ مسلمہ کو خاص کر مالداروں کو اس کی سخت ضرورت ہے شادی میں کتنی چیزیں ہو تو شادی ہو جاتی ہے ایک مسلمان کی شادی میں کتنی چیزیں شرط ہیں کیا وہ کیا لفظی میرا شرط ہیں بغیر وضو کے میں نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز نہیں ہوگی وضو میری نماز کے لئے شرط ہے آپ شادی کر رہے ہیں شادی ایک اللہ کی عبادت ہے اس کے لئے چار شرطیں ہیں اور وہ چاروں کی چاروں شرطیں ہیں آج کی نمازِ تراوی میں پہلے نمبر کی آیت میں جو پارہ نمبر پانچ کی ہے اللہ نے پیش کر دی ہیں مسلمانوں کو یہ شرطیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد مال کونسا کھانا ہے اور کونسا نہیں کھانا ہے مال کمانے کا باطل طریقہ کیا ہے آیت ذہن میں رکھ لو زندگی میں کام آئے گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جی کونسے طریقے سے مال کمانا ہے یاد رکھو کہیں ذہن سے میری بات اترنا جائے صحابہ رضواناللہ علیہ مجمعین ایک طرف عشر مبشرہ میں بھی نام ہے ان کا جنتی صحابہ میں سے یہ کہیں اور دوسری طرف اتنی دولت بھی وہ کمائے اپنی زندگی کے اندر اس کے عشرِ عشیر کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے عبدالرحمان بن ععف کی جو دولت ہے رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ان کی چار بی بیوں میں سے یہ ایک بی بی کو مرنے کے بعد جو ترکہ ملا ہے اسی پر دو ہزار سونے کے اشرفیاں ملے ہیں اب گھر جاؤ کیلکلیٹر اٹھاؤ بیس اشرفیاں اسی پر پانچ گرام سننا ہوتا ہے یہ ایک بی بی کوئی اتنا زیادہ ملا ہے تھی دولت کتنی ان کے پاس ان اصولوں پر چل کر انہوں نے دولت کمائی ہے وہ اصول کیا ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں تجارت کیسا کرنا ہے میرے نبی نے تجارت کی ابو بکر نے تجارت کی عمر نے تجارت کی عبد الرحمن بن ععف نے تجارت کی عشر مبشروں میں زیادہ تر صحابہ نے تجارت کی اور آج کا مسلمان تجارت کیسا کرنا ہے اسے نہیں آتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس پاک رات میں اللہ ہم مسلمانوں کو ہمارے نبی سے ہمارے نبی سے ہمارے صحابہ سے تجارت لینے کی توفیق اطاف فرمائے جالت بول رہا ہوں ہے نماز تو لیتے ہیں ہم زکاة تو ہم لیتے ہیں اللہ ہمیں تجارت بھی نبی سے لینے کی توفیق اطاف فرمائے آیت نمبر بیس پر نو آج کی نماز ترابی کی آیت ہے مال کیسے کمانا ہے باطل طریقہ کیا ہے اسی آیت کریمہ میں یہ زندگی بر یاد رکھنا خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے ویڈیو بناتے ہوئے باپ کو دکھاتے ہوئے ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو پانی میں ڈھکیلتی ہے اور اپنے آپ کو خودکشی کرتی ہے ایک سال میں کئی خودکشیاں ہمارے سامنے نظر آجاتی ہیں پورے قرآن مجید کے اندر آیت نمبر بیس پر نو سورہ النسا پارہ نمبر پانچ کے اندر جو بھی آدمی اپنے آپ کو جان سے مارتا ہے اس کی سزا کیا ہے اللہ عز و جل نے بیان فرما دیا ہے آیت نمبر تیس پر ایک بڑی پیاری سی آیت ہے بڑی پیاری سی آیت ہے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اگر بڑے بڑے گناہ تم چھوڑ دوگے چھوٹے گناہ میں ایسے ہی معاف کر دوں گا کیا ہے بڑے گناہ کبیرہ گناہ کسے بولتے ہیں اللہ نے جسے قرآن مجید میں کہا اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے آئے میرے بندوں تم بچ جاؤگے تو پھر یاد رکھو چھوٹے گناہ میں ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں اور عزت کی جگہ جنت میں میں تمہیں داخلہ عطا فرما ہوں گا یہ آیت کریمہ ہے آیت نمبر تیس پر چار یہ جتنے بیچے ہیں نا ساروں کو زندگی میں ضرور اس آیت کی ضرورت پڑے گی آیت نمبر تیس پر چار علماء اکرام اس یک آیت پر تیس تیس درس دیئے ہیں کتنے پورے رمضان کے دروس اس یک آیت پر علماء نے دیا ہے عورت کا حق مرد کا حق عورت اچھی کسے بولتے ہیں بری عورت کی علامت کیا ہے نیک عورت اللہ کے پاس اللہ اکبر نیک عورت اللہ کے پاس کونسی ہے بری عورت اللہ کے پاس کونسی ہے عورت میں اگر برائی آ جاتی ہے اسے سمجھانے کا طریقہ کتنے اس طب اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں یہ ساری باتیں تیس پر چار نمبر کی آیت میں موجود ہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں تمہیں اس آیت کی ضرورت پیش آئے گی کبھی نہ کبھی میرے بھائی چھوڑیے مکہ اللہ کی ان آیتوں کو اللہ کے لئے میں نمبر بول رہا ہوں میں ہو سکتا یہ ایک بولوں دو بولوں تفصیل مگر جو کہہ رہا ہوں اسے ذہن میں بٹھاؤ آیتیں ذہن میں رکھو وقت پر یہ آیتیں کام آئیں گی ایک اور آیت کریمہ ہے اللہ کرے کہ یہ آیت پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کے توفیح قطعہ فرمائے چالیس پر ایک نمبر کی آیت کونسی؟ جی پتہ نہیں آپ میں سے کون آج قرآن سنتے ہوئے کسی کو رونا آیا ہے آج کی چالیس پر ایک تک سور نساء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چالیس پر ایک نمبر کی آیت پر بہت روئے ہیں آیت نمبر چالیس پر ایک آیت نمبر چالیس پر ایک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے ہیں آیت میں پڑھ کر ترجمہ کر کے بعد آگے لے کر جاتا ہوں موقع ملہ تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کیسے ہوگی وہ حال نبی جی اس آیت پر روئے ہیں آپ کو رونا آتا ہے یا آپ کو بیزاری آتی ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نہیں معلوم میرا رسول تو اس پر رویا ہے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوگی وہ حال اذا جئنا من کل امت بشہید جس وقت ہم ہر امت میں سے ہر قوم میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے قیامت کا روز ہوگا منظر بڑا عجیب ہوگا سورت سر کے اوپر ہوگا نفسی 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 کا عالم ہوگا ہر آدمی پریشان ہوگا اس وقت اللہ تعالی ہر قوم کے اوپر ایک گواہ کو کھڑا کرے گا اور سارے گواہوں کے اوپر اللہ کے رسول کو گواہ بنائے گا یہ جب آیت آئی اس وقت کو یاد کر کر احساسِ ذمہ داری کیا لفظ ہے میرا میرا لفظ کیا ہے احساسِ ذمہ داری ذمہ داری کا احساس اللہ کے رسول حضرت نوح کے لئے گواہی دے رہے ہیں اللہ کے رسول ابراہیم کے لئے گواہی دے رہے ہیں سارے نبی کھڑے ہیں سارے نبیوں پر یہ ایک نبی کو اللہ اٹھا کر سب پر گواہ بنا رہا ہے وہ حالت کو یاد کر کے ذمہ داری کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو بہنے شروع ہوئے ٹھیک ہے ہمیں ہماری ذمہ داری اللہ یاد دلائے اللہ ہمیں ہماری ذمہ داری یاد دلائے ہم کتنے ذمہ دار ہیں اللہ ہمیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق قطع فرمائے آج ہی کے نماز تراغی میں دو آیتیں ایسی ہیں میرے بھائیوں جس میں اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا سوائے شرک کے پورے قرآن مجید میں یہ پانہ نمبر پانچی کے اندر موجود ہیں پہلی آیت ہے چالیس پر آٹھ نمبر کی آیت دوسری آیت ہے ایک سو سولہ نمبر کی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشراک بھی ہی اللہ ہمیں شرک سے بچائے اس کے بعد آیت نمبر پچاس پر نو آیت نمبر ساٹھ پر پانچ آیت نمبر ساٹھ پر نو آیت نمبر اسی آیت نمبر ایک سو پندرہ کتنی آیتیں ہوں نہیں ہیں میرے ساتھ آپ لوگ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں کتنی آیتیں ہوں اللہ جزائے خیر دے آپ کو پانچ آیتیں ہیں کتنی آج کی نماز تراغی کی یہ پانچ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامیابی ہے سارے مسلمانوں کو اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو مسلکوں کے جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو مسجدوں کے جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو مدرسوں کے جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو پوری قوم کو اگر ایک کرنا چاہتے ہو آیت نمبر پچاس پر نو اللہ نے کہا فَإِتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارے بیچ میں اختلاف آجائے اللہ کا لفظ ہے کسی چیز میں اگر تم مختلف ہو جاؤ آپس میں جھگڑا ہو جائے فَإِنْتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ جھگڑے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے اس جھگڑے کو اللہ کی طرف اللہ کی رسول کی طرف لوٹا ہو جس کی بات اللہ اس کے رسول کے مطابق ہوگی وہ سچی بات ہے سبحان اللہ یہ آج کی آیت کا حصہ ہے سبحان اللہ کتنی آیتیں ہیں اس معنی کی قتل کرنے والے کی سزا ہے آج لوگ قتل کر کے اپنا نام روشن کرتے ہیں کیا ہے ساب بڑے ہو جاتے ہیں ایک کو مارے ذرہ ترقی کرے اور ایک کو مارے اور ذرہ ترقی کرے چالیس پچاس کو مار دیئے تو یہ ڈان بن گئے ہیں جی ہاں یہ آ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے پیچھے چالیس پچاس لڑکے گھومتے رہتے ہیں سنو اے لوگوں سنو یہاں تو تم بج جاؤ گے بج جاؤ گے رشوت دے کر ججوں کو خرید کر وکیلوں کو خرید کر سامنے والے کی کنپٹی پہ گن رکھ کر تلوار رکھ کر دھمگیاں دے کر بج جاؤ گے مگر اس دربار میں نہیں بچ پاؤ گے کہاں قتل کتنی بڑی سزا ہے کاش اللہ اگر مجھے موقع دے اس کی جو حدیثیں ہیں آپ کے سامنے میں کہوں گا وقت ہمارے پاس نہیں ہے ہجرت کے بارے میں ہے اس کے بعد دو شادیاں جو کرتا ہے کیا لفظ جی جس کے چہرے وہ نیچے تھے اور کو بڑھ گئے دو شادیاں دو شادیاں جو کرتا ہے اور دونوں میں عادل نہیں کرتا ایک بیوی کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے بس دوسری بیوی کے پاس لگ جاتا ہے وقت نہیں دیتا پیسہ نہیں دیتا انصاف نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہے اس شخص کا انجام کیا ہے آج کی نمازِ ترابی آیت نمبر 120 پر 9 اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے یہ کچھ مختصر خلاصہ ہے آج کے پارے کا یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کیا سننا چاہوگے دو تین باتیں اس میں سے اہم آپ بھائیوں کے حوالے کر کر اس درس کو میں انشاءاللہ ختم کروں گا میرا یہ ماننا ہے آپ میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر آیت کی تفسیر کی جائے صحیح ہے نا میرا یہ ماننا ہے ہر آیت اتنی ضروری ہے ہماری زندگی سے اتنی اٹیچٹ ہے اتنی کنکشن ہے اس آیت کا آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہوگا کہ ہر آیت کے بارے میں ذرا ذرا بھی اگر مولی صاحب بولے تو ہمیں پیدا ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پہلی جو آیت کریما ہے شادی شدہ عورت اس کے بارے میں میں چودہ عورتوں کا نام لیتا ہوں ان سے شادی کرنا حرام ہے کب یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے اگر کوئی حج کو جا رہا ہے کوئی عمرے کو جا رہا ہے محرم کا ایک لفظ آتا ہے کیا لفظ آتا ہے محرم کا ایک لفظ آتا ہے کس کے ساتھ ہم اچھ کو جا سکتے ہیں کس کے ساتھ ہم عمرے کو جا سکتے ہیں جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری شادی حرام ہے اس کے ساتھ تم جا سکتے ہو سبحان اللہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چودہ نام لیے ہیں ہر سال میں نے کہا ہے بات آ رہی ہے اس لئے تمہارے سامنے کہہ دے تو میرے ساتھ گننا انشاءاللہ ماں انگلی پہ ہاتھ رکھو نا ماں بیٹی بہن خالہ پھوپی بھتی جی بھان جی کتنے ہوئے ماشاءاللہ ہیں تندرست ہیں تازہ بھی ہیں ماشاءاللہ کتنے ہوئے اس کے بعد آٹھویں دودھ پلانے والی ماں اگر بچپن میں کسی ماں نے کسی کو دودھ پلایا ہے وہ بھی ماں کے برابر اللہ کے رسول کو کس نے پلایا سلاللہ کون پلائے بولو جی دائی حلیمہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ دائی حلیمہ اور کون پلائے اور کون پلائے صرف دائی حلیمہ پلائے دوسری کوئی عورت پلائے آمینہ ان کی والدہ چھیک ہے اور کون پلائے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو دودھ خموش جی سوائبہ کیا نا سوائبہ جی یہ بھی دودھ پلائے لوگ نام رکھو انشاءاللہ کبھی موقع ملے نبی کو دودھ پلانے والی عورت سوائبہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی آٹھوہ نمبر پرحال بات دوسری جگہ چلی جائے گی نوے نمبر پر دودھ بہن کون ایک عورت سے ایک لڑکی نے بھی دودھ پیا ہے ایک لڑکے نے بھی دودھ پیا ہے یہ بہن ہو گئی اس کی نکاح حرام ہے اس کے ساتھ کتنے کتنے نو ساس کون سب سے دینجر لفظ نہیں کون ساس جی ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں بیوی کی ماں ماں کے برابر ہے جیسے ماں سے نکاح حرام ہے ویسے اس سے بھی نکاح حرام ہے بیوی کی ماں کتنے ہوئے دس ہوئے گیاروے نمبر پر اگر کسی ایسی عورت سے کوئی آدمی نکاح کرتا ہے پہلے سے اس کی بیٹی ہے پہلے سے اس کی بیٹی ہے تو پھر اس بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ بھی بیٹی کے برابر ہوگئی اللہ حکر وہ بھی بیٹی کے برابر کتنے ہوئے باروے نمبر پر بہو سگے بیٹے کی بہو کتنے ہوئے بارہ تیرہ بارہ چلیے تیرہوے نمبر پر دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا کتنے ہوئے تیرہ آخری چودوے نمبر پر خالہ کے ساتھ بھانجی کو شادی کرنا کتنے ہوئے تیرہ چھیک ہے یہ ایک نمبر ملالیجی چودہ ہو جائے گا علماء نے دو بہنوں اور خالہ کو ایک کر لیا ہے چودوے نمبر پر یہ عورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا کسی کی شادی میں کوئی عورت ہے زوجیت میں غور سے سنو جی اسے اللہ کے لئے غور سے سنو زوجیت میں کوئی عورت ہے نکاح میں ہے وہ جب تک طلاق نہیں ہوگا تین مہینے کی عدت عدت نہیں گزرے گی یا خلا نہیں ہوگا ایک مہینے کی عدت نہیں گزرے گی طلاق میں تین مہینے عدت ہے اور خلا میں ایک مہینہ عدت ہے حقیقت میں ایک حیث ہے اور تین حیث کا مسئلہ آتا ہے عدت نہیں گزرے گی اس سے پہلے اس عورت سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ بھی نکاح حرام ہے اللہ کو اکبر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں اللہ عز و جل ہمیں ان نکاحوں کی ان رشتوں کی اللہ ہمیں عزت کرنے کی توفیق قطع فرمائے ذہن میں رکھیے گا شادی کے لئے چار باتیں ہیں اللہ مسلمانوں کو ان چار شرطوں پر شادی کرنے کی اللہ توفیق قطع فرمائے آج کا میں نے سوال نہیں کیا ہے شادی کی چار شرطیں کیا ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی انہوں بولو جس کی شادی نہیں ہوئی انہوں بولو شادی بولتے ہی پورے اٹھکو غور سے سنتے شادی جس کی ہوپ ہوئے انہیں بھی سنتا ہے اور ایک موخہ ملتا ہے کیا مجھے بولو شادی کی چار شرطیں کیا ہیں اور یہ بھی بولے گا مجھے معلوم نہیں تھا پہلے بار کریا تو دوسری مرتبہ معلوم کرکو کرے تو اچھا نہ زیادہ کیا ہیں چار شرطیں اللہ عز و جل ہمارے بھائیوں کو یہ توفیق قطع فرمائے میں ذرا سا مسکر آیا تاکہ آپ تازہ ہو جائیں پھر تاکہ میں آپ کے سامنے بنا اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں آیت بیان فرمائی ہے ان تب تغو میرے ساتھ پڑو آئے بولو زور سے بولو تب تغو یہ پہلی شرط بی اموالکم دوسری شرط محسنین تیسری شرط غیر مسافحین چوتی شرط آدھی لین میں میرے رب نے چار شرطیں شادی کی بیان فرما دی ہیں یہ چار باتیں اگر کسی کی شادی میں ہو اس کی شادی سو فیصد صحیح ہے سبحان اللہ میں نے قرآن کی آیت پڑھا دی آپ کو اردو میں مانا بولتا ہوں ذہن میں بٹھا لوگ یہ سنیں گے یا دوسرا کچھ سنیں گے آپ شادی کا ہی سنیں گے ان تب تغو پہلی شرط ہے دونوں راضی رہیں اللہ اکبر بغیر رضا مندی کی شادی ہمارے پاس جائز نہیں ہے دونوں راضی رہیں اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں میں تو ماشاءاللہ اللہ عز و جل کے کرم سے ذرا زیادہ ہی شادیاں کراتا ہوں نکاح زیادہ ہی اللہ کے پاک سے پڑھاتا ہوں میں تو پوچھتا ہوں نا یہ نکاح تمہیں راضی ہے کیا تم اور بڑے شوق سے کہتے ہو الحمدللہ میں نے جلدی بولو الحمدللہ میں نے یہ پہلی چیز ہے لڑکی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لڑکی کی پہلی بار شادی ہو رہی ہے وہ خاموش بیٹھے گی اس کی خاموشی اس کی رضا مندی پہ دلالت کرتی ہے اگر وہ دوسری مرتبہ شادی کر رہی ہے متعلقہ ہے یا صیبہ ہے بیوہ ہے وہ مو سے بولے گی ہاں مجھے یہ رشتہ منظور اور سائن کر کے تو ہم لوگ دیتے بھی ہیں نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ نے اپنی بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کسی سے کر دیا تیہ کر دیا اس بچی نے کہا میں نہیں کروں گی نکاح بات اللہ کی رسول تک پہنچی سنو عورتوں کو حق ہے ہمارے دین میں بات اللہ کی رسول تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو بلائے تم کو پسند نہیں ہے شادی کہا مجھے پسند نہیں ہے کہا جو تم چاہو گی ویسا ہوگا یہ نکاح نہیں ہو سکتا اگر تمہیں پسند نہیں ہے اس بچی نے بات میں کہا میں میرے باپ کی اطاعت کرتی ہوں میں یہی نکاح کروں گی میں دنیا کو یہ بتانا چاہتی کہ ہمارے دین میں ہمیں حق دیا ہے اللہ اکبر پہلی شرط ہے یہ دونوں راضی رہیں دوسری شرط سبحان اللہ بے اموالکم مہر ادا کریں آج ما شاء اللہ سبھی لوگ مہر ادا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تیسری شرط محسنین نکاح کرتے وقت یہ ذہن میں رہے اس بچی کو انشاء اللہ میں زندگی بھر نبھاؤں گا اللہ اکبر زندگی بھر یہ آج اچھی ہے کل کو بیمار ہو گئی تب بھی میری بیوی ہے انشاء اللہ تب بھی میری بیوی ہے میں بیمار ہو گیا تو وہ میری خدمت کرتی ہے اگر وہ بیمار ہو گئی تو میں نہیں کروں گا اس کی خدمت بولو جی انشاء اللہ کتنی شرطیں ہوئی تین یہ تیسری سمجھ میں آئی تیسری سمجھ میں آئی چوتی شرط بہت بڑی شرط ہے جی چھپے چھپے طور پر شادی نہیں ہو سکتی اعلان کر کے شادی کرنا ہے شادی کیسے کرنا ہے اعلان اللہ کی رسول کی حدیث ہے آلنو بالنکاح آلنو بالنکاح نکاح کا اعلان کرو بتاؤ لوگوں کو کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے یہ ضروری ہے بات کے چلے گئے جا کے شادی کر لیا نہیں ہوتی اور اللہ کی رسول صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا لا نکاح الا بی ولی وشاہد عادل یہ کرکشن کرنا چاہتا ہمیں کر لیں گے انشاء اللہ کر لیں گے بھائی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اللہ کی رسول نے فرمایا میرا سوال ہے ولی کون ہے کس کو ولی باپ جزاک اللہ حقیر جب تک باپ زندہ رہے گا اس دفتر کے اندر باپ کا ہی نام آئے گا نہ چچاک آئے گا نہ کسی اور کھائے گا یہ ذہن میں رکھ لیجئے یہ چار شرطیں ہیں اور ایک بات اللہ کی رسول نے یہ بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزوج المرأة المرأة عورت کبھی عورت کا نکاح نہیں کرا سکتی ولا تزوج المرأة نفسها عورت اپنے آپ کا بھی نکاح نہیں کرا سکتی جو عورت ایسا کراتی ہے وہ زانیہ عورت ہے سبحان اللہ ولی کے لئے مرد کا ہونا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چار شرطوں کو ہمیں سمجھنے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے اس کے بعد میرے بھائیوں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کبیرہ گناہ اس کے بارے میں اور اللہ کی رسول جہاں روئے تھے اس کے بارے میں ایک دو دو باتیں بول کر بات ختم کر لیتے ہیں ورنہ اس سے بھی وقت ہو چکا ہے بات ختم کر سکتے ہیں کیا کریں گے بولو کبیرہ گناہ بولیں گے یا عورت جو نافرمان ہے اس کی نشانی کیا ہے اچھی عورت کی نشانی کیا ہے کونس کس کے بارے میں جی ایسا بولے تو جیت کا نشانی ہے یہ عجیب کا نشان ہے دو رو چاہیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے مختصرا میں تمہارے سامنے کہتا ہوں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو صغیرہ گناہ ہم ماف کر دیں گے اور عزت کی جگہ میں ہم تمہیں داخلہ عطا کریں گے آیت نمبر تیس پر ایک ہے اس کی روشنی میں کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے یہ اس مجلس سے آج انشاءاللہ آپ یہ بات لے کر جائیں گے کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں میں اس پوچھوں گا نہیں وقت کی کمی کی بنیاد پر ہر وہ گناہ جس کے اوپر حد واجب ہے وہ کبیرہ گناہ ہے نہیں سمجھ میں مجھے ہنڈریٹ پرسنٹ گارنٹی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا آیا سمجھ میں آیا بھئی انصاف سے بولو حد بولتے ہیں سزا چوری کریں گے تو ہاتھ کٹنے کی سزا ہر وہ گناہ جس پر حد لگایا گیا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے چھیک ہے اب سمجھ میں یہ بات ہر وہ گناہ جس پر وعید ہے وعید ہے وہ گناہ کبیرہ ہے ہر وہ گناہ جس پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے ہر وہ گناہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے ہر وہ گناہ سبحان اللہ جس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لانت برسائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے کتنی باتیں کہیں ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ یہ امانت ہے میں تمہیں دے رہا ہوں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی 6850 پر 7 حدیث کا نمبر بولیں 6850 پر 7 اللہ کے رسول کہتے ہیں اشتنیبوا سبع الموبیخات سات حالات کرنے والے گناہوں سے بچو الشرق پہلے نمبر پر شرکہ ہے کبیرہ گناہ سکنڈ والسحر جادو سے بچو کیا ہے یہ سکنڈ ہے سارے گناہوں میں بخاری کی اس حدیث میں اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سکنڈ نمبر پر جادو کو رکھا گیا ہے جادو ہے تیسرے نمبر پر وقتل النفس کسی کا قتل کرنا ہے چوتے نمبر پر اکل ربا سوت کھانا ہے پانچوے نمبر پر اکل مال یتیم یتیم کا مال کھانا ہے چھتے نمبر پر والتولی یوم الزحف میدان جنگ سے بھاگ جانا ہے ساتھوے نمبر پر پاکیزہ عورتوں پر الزام لگانا ہے وقتل محصنات الغافلات یہ اللہ کے رسول نے فرمائے یہ کبیرہ گناہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک حد تک میں آپ کو سمجھا پایا ہوں انشاءاللہ بھائیوں سمجھ میں آیا اگر ہم اس سے بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے راستے رکھا ہے کہ خود بخود ہمارے گناہ مٹ جائیں گے ایک سنگٹنس میں یاد دلا کہ آپ کو یہاں سے اٹھانا چاہوں گا انشاءاللہ یاد کر رکھیں گے عربی کا ہے علماء کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہے لا کبیرت معصرار بولو بولو زور سے لا کبیرت لا کبیرت معصرار ولا صغیرت معصرار معصرار یہ لکھے رکھنا ہے انشاءاللہ وعدہ کرو لکھے رکھیں گے کوئی کبیرہ گناہ استغفار سے باقی نہیں رہتا اللہ ہو اکبر دھل جاتا ہے لا کبیرت معصرار کتنا بھی بڑا گناہ ہو اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے اللہ ہو اکبر اسی لئے کہا لکھ کے رکھ لو یہ یہ لکھ کے رکھ لو عربی میں لکھ لو اسے ایسے ہی چھوڑو مت اور کوئی چھوٹا گناہ کنٹینیو کرنے سے بڑا ہو جاتا ہے ولا صغیرت تمہیں اسرار کوئی چھوٹا گناہ نہیں رہتا برابر کنٹینیو کرنے سے اس لئے گناہ گناہ ہوتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو نافرمانی اللہ کی ہوتی ہے اللہ ہمیں بچنے کی توبیح عطا فرمائے دو تین منٹ ہیں میں وہ اللہ کے رسول جو روئے تھے مجھے بڑی قریب آئے تھے اس پر بات کروں یا عورتوں پر بات کروں میرے بھی سمجھ میں نہیں آرہا یا بات بھی نہ کروں روئے تھے ابن مسعود کی تلاوت پر سبحان اللہ اور ہمارے دل پتھر سے سخت ہیں ہمیں رونا بھی نہیں آتا اور تاثیر بھی ہم نہیں لیتے ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں آج اتنے بجے ترابی ہوئی کل اتنے بجے ترابی ہوئی ہے ہمارے ہماری نگاہ وہاں رہتی ہے جی ایک تو عورتوں کے بارے میں میں نے ہر سال کہا آپ وہاں دیکھ لیجئے گا میں اس آیت پر بات کر کے بات ختم کرتا ہوں حدیث بخاری کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود سے کہتے ہیں یا ابن مسعود قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیہ سنو میرے بھائیوں غور سے سنو نبی نے ابن مسعود سے کہا اے ابن مسعود تم قرآن پڑو میں سننا چاہتا ہوں سمجھ میں بھی بات اللہ کی رسول ابن مسعود سے کہہ رہے ہیں تم قرآن پڑو میں سننا چاہتا ہوں ابن مسود کو تعجب ہو رہا ہے یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے میں قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تمہارے اوپر اتارا گیا ہے قال نعم اللہ کی رسول کہتے ہیں ہاں جی مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے آج لگتا ہے کہ میں قرآن دوسروں سے سنوں اس کا ایک الگ مزا ہے اس کا ایک الگ اتمنان ہے اس میں خوف آتا ہے اللہ عز و جل کا اگر آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے آپ بھی روئیں گے انشاءاللہ وہ لوگ بولتے نہیں نماز میں من نہیں لگتا دماغ نہیں لگتا ترابی کے اندر نہیں لگتا نمازوں میں اگر آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے میرے بھائیوں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہکھک کر آپ روئیں گے ہچکیاں لے لے کر آپ روئیں گے جیسے اللہ کی رسول کو سمجھ میں آیا اور آپ روئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابن مسود سے کہا ابن مسود کہتے ہیں میں نبی کے سامنے سورہ لسا پڑھنا میں نے شروع کیا پڑھتے 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 اس آیت پر میں پہنچا کیا ہوگی وہ حالت جب ساری امتوں پر ایک گواہ کھول آیا جائے گا اور سارے گواہوں پر ایک گواہ کھول آیا جائے گا ابن مسود نیچے نگاہ کر کے پڑھتے جا رہے تھے اللہ کے رسول نے ابن مسود سے کہا بس کرو جی یا ابن مسود بس کرو میرے بھائی میں جیسے ہی نگاہ اٹھایا فَإِذَا عَيْنَهُ تَظْرَفَان میں دیکھ رہا نبی کی آنکھوں سے زاروں قطر آنسوں پہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن کر اس وقت کو یاد کر کے اس حالت کو یاد کر کے اس ذمہ داری کو یاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں میرے بھائی ہم بھی ذرا اپنی ذمہ داریوں کو یاد کریں انشاءاللہ ہماری بھی بڑی ذمہ داری ہے بڑے خوبی سے ہم ذمہ داری نباتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ذمہ داری ٹھیک ہے بچوں کے اچھی شادیاں کرتے ہیں وہ ذمہ داری ٹھیک ہے ہماری ذمہ داری اس امت کے بارے میں کیا ہے اس قوم کے بارے میں کیا ہے آج جو قوم سسک رہی ہے کبھی لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ کبھی ازان کا مسئلہ کبھی ہجاب کا مسئلہ کبھی کوئی اور مسئلہ اس کے تعلق سے کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کیا اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں تم تھے ہٹے کٹے نوجوان تھے تم کر سکتے تھے خاص طور سے وہ لوگ جو پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں سام کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے سننے وہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے اللہ آپ کو بچائے اللہ بن زیاد ایک آدمی ہے عبید اللہ بن زیاد وہ ایادت کرنے کی گئے ماقل بن یسار کی بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث ماقل بن یسار آخری وقت میں تھے مرز الموت میں مرنے کے قریب تھے غور سے سننا وہ کہتے ہیں ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کون نام کیا ہے نام کیا ہے کچھ تو بولو میں ذرا سپیڈ ہو گیا شاید آپ مجھے چھوڑ دیئے کنیکشن مس ہو گیا تمہارا میرا ماقل بن یسار مرنے کی حالت میں ہے عبید اللہ بن زیاد وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک حدیث مجھے بولا ہے لو علمت انہ لی حیات ما حدستک اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اور ذرا جیتا تو میں نہیں بولتا یہ حدیث مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا وقت قتم ہو رہا ہے اس لئے یہ حدیث میں تمہیں بول کے آمانت دے کر میں مرنا چاہتا ہوں حدیث کیا ہے انہی سمیتو رسول اللہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے حدیث کیا ہے یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ کوئی بھی مسلمان بندہ سنو غور سے اللہ اگر اسے کوئی جواب داری دے کوئی ذمہ داری دے کوئی پوسٹ دے اور وہ پوسٹ ادا نہ کرے اس میں دھوکے سے کام کرے یموت یوم یموت جس دن وہ مرے گا وہ غاش لی رعیتی وہ دھوکہ دے کے مرا ہے اِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّة اس پر جنت حرام ہے سعودہ تمہارے ہاتھ میں دنیا کی کرسی چاہیے یا جنت چاہیے اگر تمہارے اندر ہے حیثیت تو کرو ان عہدوں پر اور قوم کو اوپر اٹھاؤ انشاءاللہ قوم کو ذلت سے نکالو نہیں ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دو جو جذبہ رکھتے ہیں جو قربانیاں دینے کی عادت رکھتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے ایک بار اور میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفای عاجلہ کاملہ اتا فرمائے اللہ ہمارے حافظ صاحب کو اللہ شفای عاجلہ کاملہ اتا فرمائے اللہ ہمیں ذمہ داریوں کو نبھانے کی اللہ توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ